بلکیس بانو ایدھی، عبدالستار ایدھی کی بیوہ، ایک نرس اور پاکستان میں سب سے زیادہ فال مخیر حضرات میں سے ایک تھی۔ ان کی عرفیت مادر پاکستان تھی۔ وہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں بانٹوہ میں پیدا ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد والدین کے ساتھ کراچی منتقل ہوئی۔ وہ بلکیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے خدمات عامہ کے لیے 1986 رومن میکسیسی کا عزاز حاصل کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں حلال انتیاز سے نوازا۔ بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے پر بھارت نے انہیں مدر ٹیرس آئی بارڈ 2015 سے نوازا تھا۔ مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انہوں نے محض 16 سال کی عمر میں ایدھی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی بقاعدہ پیشاورانہ تربیت حاصل کی۔ ان کی محنت لگن اور جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے ایدھی صاحب نے نرسنگ کے اس اتارے کی ذمہ داریاں انہیں سونپ دیں۔ بلکیس ایدھی کے مطابق اس دور میں نرسنگ کے شعبے کی طرف خواتین کا رجحان بہت کم تھا۔ انہوں نے اس اتارے میں دو برس تک جان فشانی اور انتہائی لگن کے ساتھ کام کیا اور یہی محنت اور جذبہ عبدالستار ایدھی کے دل میں گھر کر گیا۔ یوں 1966 میں بلکیس بانو عبدالستار ایدھی کی رفیقے حیات بن گئی۔ مسجد میں نکاح کے لیے لوگ جمع ہیں اور گھر میں دلہن سرخ چوڑے میں تیار بیٹھی ہے۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو دلہے کو اطلاع ملی کہ ایک بچہ قریب المرگ ہے اور اسے فوری طور پر ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ دم توڑ دے گا۔ دلہے کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ ان کی دلہن ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دلہن نے رات رشتہ داروں میں اور دلہے نے ہسپتال میں گزاری۔ پاکستان کے نامور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی اور ان کی بیگم بلکیس ایدھی کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ مگر پھر ان کی زندگی کی کتاب ایسے واقعات سے بھر گئی۔ شادی کے بعد ان دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ بے گھر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا ہو یا ایدھی میٹرنیٹی ہوم میں زچہ بچہ کی دیکھ بھال کرنا ہو۔ اس طرح کی خواتین سے متعلق تمام فلاحی کاموں کی نگرانی بلکیس ایدھی کرنے لگی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سے متعلق فلاحی کاموں کے لیے بلکیس ایدھی نے بلکیس ایدھی فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن لاوارس بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارس اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کا کام بلکیس ایدھی اپنی دو بیٹیوں اور الگ عملے کے ساتھ دیکھتی تھی۔ بلکیس ایدھی کے نمائیہ ترین فلاحی کاموں میں ایک ناجائز بچوں کی زندگی بچانے کے لیے شروع کیا جانے والا جھولا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان گھر میں قائم ایدھی فاؤنڈیشن کے ہر مرکز کے باہر ایک جھولا رکھا ہے جس پر لکھا ہے بچوں کو قتل نہ کریں جھولے میں ڈال دیں ان جھولوں میں لوگ ایسے بچوں کو خاموشی سے ڈال جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے ان بچوں کو ایدھی سنٹر میں پالا پوسا جاتا ہے پھر ایسے بچوں کو بے اولاد والدین کو دینے کی کام کی نگرانی بھی بلکیس ایدھی کی ذمہ داری تھی بلکیس ایدھی کے مطابق اب تک تقریباً سولہ ہزار لاوارس بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے صرف یہی نہیں بلکہ کئی ہزار خواتین کو پناہ دینے انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کسی وجہ سے اپنے گھر سے ناراض ہو کر آنے والے خواتین کی ان کے خاندان کے ساتھ سولہ کھرا کے انہیں ان کے گھروں تک پہنچانے جیسے کام بھی بلکیس ایدھی سر انجام دیتی تھی بلکیس ایدھی نے پڑوسے ملک بھارت سے تعلق رکھنے مالی سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم لڑکی گیتا کی پندرہ برس تک دیکھ بھال کی گیتا دس برس کی عمر میں غلطی سے پاکستان پہنچ گئی تھی جسے ایدھی سنٹر کے حوالے کر دیا گیا بلکیس ایدھی کی طرف سے گیتا کا مذہب برقرار رکھنے اور اسے اس کی ملک واپس بھیجنے کے لیے انتھک کوششوں کا اعتراف بھارت کی طرف سے بھی کیا گیا ہے اسی اعتراف کے طور پر بھارت نے بلکیس ایدھی کو مدر ٹیریسا ایوارڈ 2015 سے نوازا ہے مازور بچے جنہیں ان کے رشتدار ایدھی ہومز چھوڑ جاتے تھے ان کی پرورش بلکیس ایدھی کرتی تھی وہ کہتی تھی مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں جب یہ بچے مجھے ماں پکارتے ہیں تو میرا دل بڑا ہو جاتا ہے تمام بچے اور ایدھی سٹاف انہیں ممی کہہ کر مخاطب کرتا ہے اتنی ممتہ میں ان کے حقیقی بچے بھی شامل تھے بلکیس صاحبہ کا کہنا تھا کہ ان کے پانچوں بچوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ میں انہیں وقت نہیں دیتی وہ تو خود میرا ہاتھ بٹاتے ہیں بلکیس ایدھی اسی ڈسپنسری کے کمرے میں رہتی تھی جہاں وہ کام سیکھنے آئی تھی تین منزلہ عمارت میں پہلی منزل پر انتظامی دفتر اور مردوں کا دوا خانہ ہے دوسری منزل پر میٹینیٹی ہوم اور بلکیس ایدھی کا کمرہ جبکہ تیسری منزل پر پانچ سال تک ہی عمر کے بچوں کے کمرے کلاس روم اور کچن ہیں بلکیس ایدھی کو اپنے گھر کا ایک ارمان تھا وہ کہتی تھی انہوں نے بار بار ایدھی کو کہا کہ اپنا گھر دلا دو جو تین کمروں کا ہو جہاں گیلری ہو تاکہ وہ اس میں کپڑے دھو کر سکھا سکے لیکن انہوں نے کبھی بات نہیں مانی شادی کے بعد ایدھی صاحب نے کبھی نارمل گھریلو زندگی نہیں اپنائی میں ان کے پاس رہتی تو ہمارے بچے میری والدہ کے گھر رہتے بلکیس ایدھی بتاتی تھی کہ ایدھی صاحب جب بھی کراچی سے باہر ایمبولنس میں میت چھوڑنے جاتے تھے تو انہیں ساتھ دے کر جاتے تھے یہی ہمارا گھومنا پھرنا ہوتا تھا اس کے علاوہ کہیں نہیں آتے جاتے تھے بلکیس ایدھی نے مشکلات کے باوجود عبدالستار ایدھی کا ساتھ نہیں چھوڑا جب انہوں نے دوسری شادی کی اور بعد میں ختم کر دی تب بھی ان میں تلخی نہیں آئی بلکیس ایدھی آرزہ کلب سمیت دیگر امراض میں مقتلہ تھی اور وہ ایک ماہ سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھی مسجد خادرہ میں ادا کی گئی جبکہ تدفین میوہ شاہ قبرستان میں ہوئی دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید اس انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ امجد اجازت اللہ حافظ